زیادہ دل فریب ہیں ٹیلنٹیٹ ہیں اور پوری دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا انہوں نے منوایا ہے آج ہمارے ساتھ بلتستان کی نامی گرامی شخصیت عباس عبدالی صاحب موجود ہیں آپ سڑک سے جا رہے تھے ہم بھی گزر رہے تھے ہم نے انہیں روک لیا ہے ان کے قیمتی وقت سے انہوں نے ہمارے لئے آج وقت نکالا ہے عباس بھائی بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا آپ کا شکریہ آپ نے وقت لیا یقینا ہم نے ان کا وقت لیا ہے تو عباس بھائی موسم بہت زیادہ خوبصورت ہے اور آپ ہم سے بہتر دیکھ سکتے ہیں اس موسم کو بہت بڑی موسم ہے مزدار موسم ہے اور سرمک کی کیا ہی بات ہے تو شام کو آپ واق کرنے نکل جاتے ہیں اطراف میں اور دل کی آنکھ تو آپ کی ماشاءاللہ سے ہم سے زیادہ بہتر ہے ان نظاروں کو محسوس بھی کرتے ہیں اپسلیوڈلی سو پرتیشت تو عباس بھائی کوئی تازہ کلام ہو رمضان المبارک کی مناسبت سے بسم اللہ جی بسم اللہ بسم اللہ حضور جانتے ہیں کیا بات کیا بات کیا بات حدود تائر سدیرہ حضور جانتے ہیں باب ust باب جانتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہر میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں بہت ہی خوبصورت کلام حدود تائر صدرہ حضور جانتے ہیں اور کہاں ہے عرش محلہ حضور جانتے ہیں بہت ہی خوبصورت نات پیش کر رہے تھے عباس عبدالی صاحب عبدالی صاحب آپ کی صحبت یقینا ہم جیسے کم علموں کے لیے ایک نیامت سے کم نہیں ہے آپ بہت مشکل سے میسر آتے ہیں خود کو بھی میسر بڑی مشکل سے آتے ہوں گے ابھی آپ نے محفلوں میں آنا چھوڑ دیا ہے اور جو روح پرور تقاریب ہیں اس میں آپ بہتے ہیں آسلی محفل تو یہ ہے آپ بولتے ہیں آواز آپ محفل کرو لیکن یہ اگر آپ حضور کی شان میں کوئی قاسدہ پڑھائی جائے مولا علی کے شان میں قاسدہ اس سے بڑی محفل ہو کیا ہو سکتا بلکل وہ کسی نے کہا بھی ہے کہ آقا کے سناخوانی دراصل عبادت ہے ہم نات کی صورت میں قرآن سناتے ہیں پر یقینا یہ سعادت کی بات ہے اور خوش نصیبوں کو ہی یہ موقع میسر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات پڑھیں اور یہ نصیبوں کا کھیل ہے کچھ اور بھی سنائیں گے کوئی بلتی میں اگر کوئی کلام ہو بلتی میں زربن ہے نریق سیکھا اللہ ہو لطیف اللہ زربن ہے نریق سیکھا اللہ ہو لطیف اللہ دنیا لا وفا میں سوک دنیا پولا چار گیت سوک دنیا دلا وفا میں سوک دنیا پولا چار گیت سوک بلنگ سے دیار اڑگے زگوے کھا بلنگ سے دیار اڑگے زگوے کھا اللہ ہو لطیف اللہ شیطان کو نسنگ گیت سپن مومن کو نسنگ یسپن شیطان کو نسنگ گیت سپن مومن کو نسنگ یسپن زرزکر پویاب زے کھا زرزکر پویاب زے کھا اللہ ہو لطیف اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شیطان کو نسنگ گیت سکتا ہے 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 ناتیں پڑھنا شروع کیا ہے اس کے بعد آپ کی آواز میں مزید کشش پیدا ہو چکے ہیں جب اس لین میں آنے کے بعد آواز میں خود چینجنگ آگئے ہیں کوئی ایسا کلام عطا کیجئے گا جو آپ کو خود بہت زیادہ پسند ہو جو آپ اکثر گنگناتے ہیں میں یہی جو میں نے آپ کو بولا میرا جو فیوریٹ کلام ہے یہی اللہ اللہ لطیف اللہ ہے صحیح یہ میں نے کہا ہے آپ کو سنائے ہیں کوئی قوالی کے دو نجف کے شاہ کو چلو آپ کی فرمائش پہ نجف کے شاہ کو دکھڑا سنانے جاؤں گا علی خدا کے ولی کو منانے جاؤں گا نجف کی شاہ کو دکھڑا سنانے جاؤں گا جو بے سہارے ہیں ان کا علی سارا ہے جو بے سہارے ہیں ان کا علی سارا ہے انہیں کو غم کی کہانی سنانے جاؤں گا نجف کے شاہ کو دکھڑا سنانے جاؤں گا جو عباس میرے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی آوازیں مزید کشش پیدا کریں آمین ڈھانکیو اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہلی بیت علیہ السلام اکیشان میں کسیدہ فانی کرتے رہے منکبت فانی کرتے رہے ناتیں پڑھتے رہے اور عباس یقیناً ہمارا سرمایہ ہے ہمارا فقر ہے عباس جس روپ میں بھی ہو عباس نے ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں جھگہ بنائی ہے اور اس وقت بھی عباس جو ہے ہر دل کی دڑکن ہے اور اسی طرح ناتیں پڑھتے رہے ہم جب بھی سرمک آتے ہیں تو ایک خوشی ہوتی ہے عباس سے مل کر اور عباس ہمیں پہچان لیتے ہیں اور وہ صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے عباس کو دی ہے ہمیں نہیں دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو صلاحیتیں دی ہیں ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کریں ان کی قدر کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اپنے میزمان محمد علی انجم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر تینکیو